لیکن اناد اور منیج یہ دو الفاظ آپ کے سوال میں بڑے آم حکومت جو ہیں ان سے تو اپنا بوجھ جو ہیں منیج نہیں ہو پا رہا ہے ان کے مقدمات بھی جو ہیں یہ آپ نے دیکھے کہ کس طرح منیج کروائے گئے عمران خان کو جو عدالتی نائنصافی کا شکار ہیں حکومت جو ہیں وہ فسیلیٹیٹ ضرور کر رہی ہوگی لیکن کبھی بھی اگر ان واقعات کی اور ان چیزوں کی کوئی انکوائری ہوگی تو یہ چیز نظر آئے گا کہ جو ٹریٹمنٹ دیکھیں ہم نے کبھی کتنے سارے جج سہبان نے ہمارے فیصلے کی ہے علام آباد میں پاکستان بر میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کسی بھی ایسے جج پہ کہ یہ ہمارے کیس نہ سنے یہ ہمارے فیصلے نہ کریں صرف دو جج سہبان پہ جو ہیں ہم نے تاثب کا الزام لگایا ہے اب آپ تاثب کا الزام لگانا ایک فرق کا حق ہے کسی بھی جج پہ لگایا جا سکتا ہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سیشن کورٹ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ تاثب کا یعنی آپ تاثب بھی کریں اور تاثب کے نتیجے میں انہائنصافی بھی کریں اور اوپر سے آپ یہ فیل کریں کہ جی یہ الزام لگانا جو ہیں یہ بھی آپ نہیں لگا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو گلہ ہی گون دو ہمارے نظام میں نہیں تمام دنیاوی نظاموں میں نظامی انصاف میں یہ تاثب کی حوالے سے سٹل پرنسپلز ہیں کہ اگر اور اس کیس میں تاثب کی حوالے سے یہ تاثب ایک لفظ یہ نہیں ہے باعث جو ہیں اس کی بڑی مطلب ہے لمبی پیرامیٹرز ہیں تو ہم جس تاثب کو فیس کر رہے ہیں ان کی وجوہاری ایک ہو سکتی ہیں لیکن جو تاثب ہمیں نظر آیا وہ ہم نے قوم کے ساتھ بھی شیئر کیا اور عدالتوں کے ساتھ بھی شیئر کیا دیکھیں وہ شٹ اپ اور جوابی شٹ اپ کی تو ویڈیو سب پورے ملک میں سرکولیٹ ہو چکی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وکیل فائل مانگ رہا تھا جج سب سے آگے سے وہ اسے کہتا ہے شٹ اپ یہ شٹ اپ کہنا جو ہے نا یہ بھی مسکنڈکٹ ہیں اس طرح وکیل کے لیے کنڈکٹ ہیں رولز ہیں ریگولیشنز ہیں تو اگر کوئی بھی جاج جائے سپریم کورٹ کا کیوں نہ ہوا وہ مجھے عدالت میں ابیوز کرے شٹ اپ کرے یا کچھ بھی کہیں تو کس لاکہ تحت ممنوع ہیں کہ میں اس کو اسی زبان میں اسی ٹون میں جواب نہ دوں سو دفع دوں گا کسی قانون نے کسی جج کو یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وکیل کو شٹ اپ کرے کسی قانون نے کسی جج کو یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ وہ وکیل کی ڈسگریس کرے کس قانون کے تحت جو ہیں کسی بھی عدالت کا جج یا وکیل کو یا لیٹگینڈ کو فارٹی کو بھی جو ہیں یہ جو عدالتوں میں آپ سنتے ہیں فلاں کو بلائے بھی عزت کیا یہ عدالت تو نے اپنا یہ اختیار سنبھالا ہوا ہے جو کسی قانون نے ان کو دیا ہی نہیں ہے اگر کوئی جج عدالتی کا روائی کے دوران کسی کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے تو یہ بیسیکلی کھنٹیمٹ آف کورٹ میں فال کرتا ہے وہ جج اپنی عدالت کو خود ریڈیکیول کرا رہا ہے اس نے وکیل کو کہا اور وکیل نے جواباً کہا میں اس وکیل صاحب کا فیلتا اس جج صاحب کا فیلتا لیکن اگر میں خود کبھی ایسے عالات کا شکار ہو جاؤں اور کوئی مجھے یہ کہے تو میرا خیال ہے کہ صرف شٹ اپ جواب دینے سے بات مکمل نہیں ہوتا اس جج صاحب کو احترام سے بتانا چاہیے اخلاقی سکت دینی چاہیے جناب آپ کس قانون کے تحت مجھے شٹ اپ کہہ رہے ہیں کس قانون میں آپ نے یہ شٹ اپ آپ عام آدمی کو شڑک میں نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کسی شخص کو بازار میں نہیں کہہ سکتے ہیں شٹ اپ شٹ اپ کہیں گے وہ آپ کا گریبان پکڑے گا لہذا آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کا گریبان پکڑے میں اس فیل کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں اس چیز کی بھی اوصلاف ذائی نہیں کرتا ہوں کہ اگر جج کا دماغ خراب ہوا ہے یا وہ جج جو ہیں آپ کو شٹ اپ کہہ رہا ہے یا جج غصے میں ہیں تو وکیل بھی اسی طرح کے ردی عمل کا مظاہرہ کرے وکیل کو چاہیے کہ اس کو اخلاقیات کے دہرے میں رہتی ہوئی اخلاقی شکستیں کہ حضرت آپ امارے جج ہیں ہم آپ کو وہ فر ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ نے کہاں سے یہ اختیار اپنی لیے سمیٹ لیا ہے کہ آپ عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے بکلا کو یا لیٹی گانڈ کو یا کسی بھی فرد کو شٹ اپ کہیں پاکستان کے تمام قوانین میں ایک چیز سب کو یاد رگنی چاہیے اور یہ حق کوئی بھی عدالت کوئی بھی انتظامی ادارہ پاکستان کے شہریوں سے نہیں لے سکتا ہے اور وہ حق ہیں آئین آپ کو بنیادی حق دیتا ہے کہ آپ کی جو ریسپیکٹ ہیں آپ کی ڈیسنسی ہیں آپ کا جو آپ کا جو گریس ہیں وہ کوئی بھی اس کو متاثر نہیں کرے گا یہ کنسٹیچوشنل رائٹ ہے آپ کا تو لہٰذا کون سی عدالت آپ سے یہ رائٹ لے سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ کا اخلاقیات کے دہرے میں رہتی ہوئی ہے دیکھیں یہ تو نہیں ایک گالی دے اور دوسرا جوابی گالی دے یہ انپڑوں کی جائلوں کی جو ہیں طور طریقے ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی مسکنڈکٹ کرتا ہے تو اس کو جوابی بات میں ارے کبنا طریقہ کار ہوگا لیکن میں کم از کم یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا میں تو لازمان ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے مجھے یہ کہہ دیا اندرہ لکھ کر دیں یا آپ اس بات پر ڈٹے رہیں اور میں آپ سے طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی جج اس طرح کا کنڈکٹ کرے گا تو یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی زمرے میں فعل کرتا ہے طبیہین عدالت کی زمرے میں فعل کرتا ہے اس وکیل کو چاہیے کہ لڑنے کے بجائے وہیں پہ ریفرنس بنا کے آئی کورٹ کو بیجیں کہ فلان جج صاحب نے یہ کیا ہے یعنی آرون آمائین دیلاور صاحب جو ہیں وہ جوانی سے ہی غصے کے تیز ہیں جج کے پاس پیشنس ہونا چاہیے صبر اور برداشت کا مادہ ہونا چاہیے یہ جو ہیں یہ چیزیں عدلیہ کیلئے بھی نکنامی کا باعث نہیں بن رہی ہیں اور وکیلہ جو ہیں وہ بھی اگر کل عدالت میں گالم گلوج بھی ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے آمائین دیلاور صاحب کو جو ہیں گالم گلوج کیا ہے اس کو بھی میں کنڈیم کرتا ہوں یہ کہاں کی مطلب انسانیت ہے کہ آپ عدالت میں بیٹے جج کو گالیاں دینا شروع کریں چاہے کوئی بھی کریں اور وہاں پہ طارد صاحب جو ہیں وکیلہ کی لیبادے میں پریویٹ لوگوں کو لائے عطا جنہوں نے یہ گالیاں نکالی ہے لہذا جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں عدالت کو ایک اکھاڑے کی طور پر استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو سوچنا چاہیے عدالت کو بڑے تحمول سے پروسیڈنگ پریجائیڈ کرنی چاہیے وکیلہ کو جو ہیں عدالت کا ڈیکورم عدالت کی ریسپیکٹ یہ ہم سب کی ریسپیکٹ ہے شہریار افریدی کی جو انہوں نے باولپور میں ایف آئی آر میں ایک سنو کے تحت ان کو گندم چوری کے الزام میں امپلیکیٹ کیا ہے اس حوالے سے آج ہی میں نے لاہور آئی کوٹ راولپنڈی بینج میں پیٹیشن جمع کر دی ہیں اور کل ایکسپیکٹڈ ہیں کہ کل وہ ٹیک اپ ہوگی جی ایچ کیوں اور ٹیک کیس میں بھی کل شہریار افریدی کی زمانت پر باس ہیں تو پیشاور آئی کوٹ میں بھی کل شہریار افریدی کی ریٹ پیٹیشن کوارٹ کے ڈی سی کی طرف سے جاری کردہ تین ایم پیو میں اس میں بھی ڈی سی کو طلب کیا گیا ہیں اس پہ بھی سماعت ہوگی میرا خیال یہ ہیں کہ شاید شہریار افریدی کے گھر کے لیے اچھی خبریں ہیں کہ چند دنوں کے اندر اندر ہپلی وہ اپنے بچنے شہریار افریدی پریس کانفرنس کرنے والا ہوتا تو بہت پہلے کا کر چکا ہوتا اور دوسری بات یہ ہیں ہم پریس کانفرنس کرنے والوں کی وقالت ہی نہیں کرتے ہیں جو ویڈیو انہوں نے چلائی ہیں الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ٹوینٹی سکسین اور پچیس ڈی ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت یہ جرم ہیں اور عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ عدالت قانون یہ ہیں کہ عدالت کے آیاتے کے اندر اگر اس طرح کے افعال سرانجام دیے جاتے ہیں جو کسی بھی علیہ سے عدالتی کا روائی میں دخیل ہونے کے بنیاد بنے یا عدالتی جو پروسیڈنگ ہے یا جو پروسس آف جسٹس ہے اس کو ابسٹرکٹ کریں یا فر دیٹ میٹر جو ہیں جج کے ساتھ یا عدالتی عملے کے ساتھ جو ہیں عدالتی کا روائی کے دوران یا کسی گبا کے ساتھ جو ہیں اس طرح آپ بیہیو کرتے ہیں یا آپ عدالتی کا روائی کو ریکارڈ کرتے ہیں یا کیمرے پہ ریکارڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس جج کی ثوابدیت پہ ہیں جو اس عدالت کو پریزائیڈ کرتا ہے کہ آیا وہ ان کا نوٹس لے کے ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دلاتا ہے یا دیتا ہے یا نہیں کیونکہ ایک سو پچھانوے آہ ذابطہ فوجداری کے تحت اور ایک سو پچھانوے تعدیرات پاکستان کے تحت یہ دونوں سیم سیکشنز ہیں جن کے تحت یہ اختیار جو ہیں وہ صرف اسی عدالت کا ہیں جہاں پہ یہ جرم کا ارتکاب ہوتا ہے آہ آمائین دلاور صاحب نے پہلے ان دیئے دیا تھا کہ میں اس پہ کوئی کارروائی کروں گا لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ شاید انہوں نے کارروائی کرنے سے انکار کیا ہے تینکیو سو مچ